اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اسے ٹائمز پروگرام ٹوپ ٹینڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اسلام ویور کسی بھی ملک کی معیشی ترقی کے لیے مواصلاتی نظام اور تجارتی نکلو حمل قلیدی کردار ادا کرتے ہیں ریلوے تجارتی نکلو حمل کا اہمز رہیا ہے اگر کسی ملک میں ریل کا پیہ روہ دوہ ہے تو وہاں کی ملکی معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے تو آج ہمارے ساتھ ڈیویزنیل کمرشل آفیسر ریلوے شیری ہیناسگر صاحبہ موجود ہیں ان سے ہم لاہور ڈیویزن کی کارگردگی کے بارے میں جانتے ہیں جوائن اپنی وجہ سے تو نہیں کیا تھا لیکن سی ایس ایس کی الوکیشن میں مجھے پاکستان ریلوے میں لا بٹھا ہے اور اس کا تجربہ انیشلی تو ہم لوگ تھوڑا پریشان ہوئے کہ اتنا واسٹ منی پاکستان ہے یہ اور اس کو کس طرح سے ہم معاملات کو ٹیکل کریں گے لیکن with the passage of time جیسے جیسے آپ اس نے working start کی جیسے جیسے آپ پاکستان کے different borders میں پاکستان ریلوے ساکتے ہیں جہاں جہاں آپ نے دیکھا بہت مزا آیا it was an amazing experience میں کہتی بھی اس سے بہتر سویس پاکستان سویل سویس نے اس سے بہتر سویس پاکستان بطور ڈی سی اور لاہور ریلوے دیویزن پاکستان ریلوے کی بیٹری کے لیے کیا مشن لے کر آئی تھی آپ دیکھئے میرا اس سے پہلے بھی experience رہا ہے کراچھی دیویزن میں اس اسسٹرین کمیرشل اوفیسر اس میں اے سی او 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 اے دیو پھر کچھ ہر سا میں نے پرایکس میں میرے کمیرشل سائٹ کو کافی دیکھا تو کمیرشلی چیزیں چیزیں منیٹر کرنا پہلے دن سے ہی میں زیادہ میرا رنجھانی کمیرشل سائٹ اس لیے جسے میں اس چیز پرائیوں میں لئے بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوں کیونکہ میں آلریڈی اس پر ورکنگ کافی عرصے سے گھر چکی ہوتی تھی کہ کس طرح سے چیزیں ہونیٹر کر رہی ہوں سب سے بیسک فارمولا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہا پر اپنی کرنگز انگریز کرنی ہے اس پر یہ کہ سٹارٹ ہم کریں گے پاکستان ریلویز کے اس لبھار سٹیشن سے جہاں آپ کو ایک سو ایک مواقع ملنا ہے کہ آپ نے اپنی کرنگز بڑھا سکیں اگر ہمیں ریوینیو نہیں پوپر جنریٹ ہو رہا اور ٹرین اپریشن میں کچھ یشیوز آ رہے ہیں ہمارے پاس بے تہاشاور مواقع ہے جہاں ہم کیسے جنریٹ کر کے ریلویز پر لے سکنے ہیں ہمارے پاس مہت ساری زمینیں موجود ہیں جس کو ہم کمیرشلی ٹیپ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ریسٹرونٹس بنانے کی اپورچنیٹی ہے ریلویز سٹیشن پر ہم اپنے اسٹالز کے جو کچھلی ریٹ پر جا رہے تھے تقریبا پہلے جو ہانمے لاکھ پر چل رہے تھے میرے تینیور میں میں نے کوشش کیا ہے وہ سوا دو گروہ میں سٹالز کو ہم نے بیا ہے انڈور کیا لوگوں کے اس کے علاوہ رسٹرونٹس دو عدد رسٹرونٹس ہیں وہ جو پہلے پچھتر لاکھ میں تھے ہم نے کوشش کی اس کو پچھا ہونے لاکھ میں پہنچائیں ویڈنگ ہی ریفائن ویڈنگ پاسس ہوئے لیکن ہمیں بہت اچھے ریٹ سنیڈیور میں مجھے ملے ہیں پوشش ہوئی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ مینر میں وہ تب ہی جو ہے ہم نے اس کو جو ٹارگٹ ہوں رہا تھا وہ اس سے بیٹر ہے میرے زیادہ سکھے اس کے علاوہ میں نے اپنے پور پیسٹیوئر لے کر رینج کیا 3 ڈیلز کا فیبرری میں پاکستان ریلویس کی ہسٹری میں میرا پہلا تجھے پال ہاں پہلی دپاں نے ایکسپریئنس کیا کہ کیوں نہ ہم ڈیفرنٹ چیز ہو یا ڈیفرنٹ اینڈل سے لیکھا جائے بہت زبرتہ سکس نینی آسرا اور بہت اچھا رہا ہوا سنلا ہم نے کی طرف سے 3 ڈیلز کے فیسٹیوئل میں ہمیں ریبینیو کو جنریٹ ہوا ہم نے ایک پاکستان ریلویس کی ڈیفرنٹ پکچر لوگوں کے سامنے پیزنٹ کی ایک سوافٹ ایمیج ڈیویلپ کرنے گی جو کہ ریلویس کا تاکس ایمیج ڈیویلپ کرنے گی اس کے علاوہ پولیوں کا ٹھیکہ ہو گیا اس میں ہم نے جو پہلے چاریس لاکھ میں کھا تو پہلے دوئے لاکھ تک ہمیں جا پچھ رہا برنڈگ ایکٹیوٹی جو کہ پہلے کبھی نہیں سٹارٹ کی تھی یہ پر سہی ہم نے ریلویس میں سٹارٹ کی ہے ہم نے ایک پارٹی کو اوارڈ کرنی ہے برنڈگ ایکٹیوٹی سٹارٹ کرنے کا ہم کو کیا بھی ہے اس مہینے ریڈ کے اندر وہ اپنا کام شروع کرنے گی اس ٹیشن کے وہ اپنے مرکنگ کر رہا ہے اس کے علاوہ پارکنگ سٹینٹ اس کا ٹیکہ جو ہم نے ابھی بھی لیا ہے بہت اچھی ریڈز کریں بھی لیا ہے جو پرچھلا بینچمارک 2 ہم نے اچھیل کر کے تین تیس پر ہم لے جائے میرے یہ کوشش ہے کہ جو جو بھی پروجیکٹ میرے ہاتھوں سے بہترین ارنگ کر کے دیں تاکہ جہاں جہاں سے میرا اکٹھوٹی سی کانٹیویشن ارنگ کو بیٹم لانے میں ہم بہت اچھا کام ایسے کر رہے ہیں جس میں ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے اچھی راحت پاکستان ریلوے کی بہتری کے لیے لہور ڈیویزن میں کون کون سے پروجیکٹ پر آپ نے عمل درامت کروایا اور انیشلی سٹیج پر آپ چیلنجز سے کیسے نمٹنی ہیں یہاں پر ایک تو یونین بازی بہت ہے باکستان ریلوے یونین کے لوگ اکٹھے ہو کر آپ کے اپس میں آ جائیں گے لانا آپ نے کام سٹارٹ کیا آپ اس کو مت کریں ایک چھوٹی سی مثال ہوں گے ونڈنگ کانٹرکٹرز کو آپ نے جو سٹالز دینے ہیں دور سے آپ کو لگتا ہے کہ سٹالز کو بلکل اچھے بڑے طریقے سے آپ نے دے دیا ہے کمشی سے چلا رہے ہیں غریب گربہ لوگ ہیں آپ نے سٹال چلا رہے ہیں گرینڈ مافیا کام کر رہی تھی چیزوں کو منیج کیا جاتا تھا سب سٹالز کو کرا جاتا تھا اپنے اس ریٹ سے زیادہ ریٹس نہیں بھتے میں نے کوشش کی کہ ریلوے پولیس کو شامل کر کے اس کو پرانسپیرنٹ مینر میں اپن پبلک کے سامنے اس کی آکشن کرائی جائے تاکہ اس میں کوئی خالٹی ہمیں نہ بلیک مل کر سکے اور میں ساری چیزوں کو پھر منیٹر کرتی لیا مجھے شام کے میں پھر چھے سات پچھ گئے میں بھائر کرونا کے ڈیز دے گرمی میں سوشل ڈسٹنسنگ میں بندی ان کی ہے اس کے علاوہ لوگوں کو کوشش کی ہے کہ جسٹس کے پاس صرف لیٹر تھا پارٹیسپیشن لیٹر تھا صرف اس کو اجازت بھی کہ وہ اندر پارٹسپیٹ کرے گا اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں چیزیں ہوئی ہے ٹرانسپیرنٹ مینر میں کیا جائے میں تو چار چار آٹھ اٹھ اٹھ لوگی پارٹی کے ساتھ آ جاتا تھے اور ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لیکمی گرز بھی ہو تو میں نے کوشش کی کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ مینر میں کیا جائے وہی ریڈ جو ٹرانوے لاکھ کے تھے پہلے جو ٹرانسپیرنٹ پر دے وہ ہم نے دو پروڑ بارہ لاکھ میں ابھی بھی سنٹلی امرڈ کیا ہے اس سے آپ خود ہی ڈیفرنس محسوس کر لیں کہ جو چیزیں مینج ہوتی تھی کسی بجا سے یا نہیں پتا چلتا تو مینجمنٹ ہوتی میں کوشش کی کہ ریپورٹیں نہیں ہوئی ہم نے بھی کہیں اسے ریپورٹ نہیں کہ بھی اس طرح چیزیں مینج ہوتی تھی میں کوشش کی کہ اس کو کلین اپ کر کے اس کو ٹرانسپیرنٹ مینج کیا جائے کروڑنا نے ریلویز کو کتنی آمدن کا فرق ڈالا لاہورڈ ڈیویزن اس خسارے کو کم کرنے کے لیے دیکھیں ہمیں جو گورنمنٹ کے ایسو پی اسے ہماری کوشش ہے کہ اس کو پولو کریں ابھی میں خود تو چونکہ ماسک نہیں پہنے بیٹھی ہوں کیونکہ سارے دن کے بعد اگزاوسٹ ہو کر میں ابھی ہوتا ہو چکی ہوں کیونکہ مجھے سانس لگا مشکل ہو گیا کہنے کو آ رہا ہے وہ بات کتم ہے لیکن میں کہ وہ بات کتم نہیں ہوگیا ہمیں ابھی دوارہ ایسو پی اس لیے ہیں جس میں لکھو گیا کہ آپ ماسک کو کمپلسری ہوں ہمارے آیا گیا سٹیشن پہ کمپلسری ہے سوشل دسٹنسی جتنا فاصلہ ہمیں کہا گیا وہ ہمیں لکھ رہے ہمیں انٹین کریں ہمیں فائن لینا سٹارٹ کر دیا جو لوگ ماسک نہیں پہنے کوشش کر رہے ہیں سٹیشن 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 میں ملوان منصوبہ شامل کر لیا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ریلویز کے لیے گیم چینجز منصوبہ ہوگا اس ریلویز کو لویس اپ سے اٹھا کے پیک پر لیا جائے گا اسی ریلویز سروسز کو جو لوگ کہتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ختم ہو چکی ہے یہ اپنا ملوان کے ذریعے اس کا ریلویز ہوگا جب یہ اپنے انڈ پر پہنچے گا تو پاکستان ریلویز میں ہادثات ممول بنتے جا رہے ہیں ہمیشہ نچلے طبقے کے ملازمین کو ذمہ دار قرار دیے جاتا ہے پاکستان ریلوی میں بیٹھے ہوئے غیر ذمہ دار آفیسرز کے حضاب کیوں نہیں کاروائی ہوتا یہ شیخ رشید صاحب نے ایک اچھی پولیسی یہ اپنا ہی ہے کہ بجائے کہ لوڈ سٹارپ کو ہم رسپانسبل کرتے تھے ابھی دریکٹ آفیسرز ٹک کر رہی ہیں جو دریکٹ افسران ہیں ان کو ذمہ دار ٹھرایا جا رہا ہے ان کو سسپنٹ کر کے پاکر انکوریز لی جا رہی ہیں پراچی میں جو حادثہ تھا اس کو یہ بھی کچھ افسرز ابھی تک سسپنٹڈ ہوئے ہیں اور میں کچھ افسر سسپنٹ ہوئے ہیں تو یہ معاملہ صرف لور سٹاف تک نہیں ہے ہمارے افسرز بھی اس چیزوں میں شمال ہو رہے ہیں اور ان کی انکوریز ہیں خواتین کو یقصہ کوک دیئے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا وومن ایمپیورمنٹ کے لئے خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا یہی میسیج ہوگا کہ جب تک آپ عبادی کے لحاظ سے خواتین کی جو ریشو ہے خواتین کو آگے نہیں لے کر آئیں گے پریریو میں اب تک آپ ایک ڈیویلپ نیشن نہیں بان سکتے ہیں آپ نے جتنی بھی ڈیویلپمنٹ یا ڈیویلپ کنٹریز کو اٹھا کر دیکھیں یورپ دیکھیں انبیتہ دیکھیں برطانیہ دیکھیں ہر جگہ میں ہیں وہاں پر خواتین اس طرح سے کام کرتی ہیں کہ آپ فرک محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ خاتور نہیں ہوں چائنا تھی آپ مثال دیکھیں چائنا پہ آپ ٹوائز پیکٹریز میں دیکھ لیں کسی بھی جگہ پر آپ دیکھ لیں وہاں خواتین اور مرن آنکھیں بند کر کے اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارا بس ہم نے اپنا یہ چیز اچیز اچیز کرنے ہی پھر نیکس جب پھر یہ چیز موسیقی موسیقی